ہم لانت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پر امت کو تباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں لیکن آپ کو بتاؤں جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے نا اس جماعت کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے قیامت بھی داست مورم کو یائے گی جمعہ کا دن ہوگا تو میں آج دل کو حاضر ناظر رکھ کے اپنی طبیعت کو حاضر پاکے باشعور آپ کو کہہ رہا ہوں جاک کے سننا خدا کا باستہ آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اگر کافر کے سامنے اسلام کا کچھ چیرہ پیش ہو سکتا ہے تو صرف سنی کا چیرہ پیش ہو سکتا ہے ختم ہو گئی بات ورنہ کوئی صحابی کا بھی عدب ہے کوئی اہلِ بیتِ نبوت کا آج مجھے کہہ لینے دو کھل کے کہہ لینے دو لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں کہتے ہیں جی ایک پینٹ کوٹ والا مولوی ہے اس نے اینک بھی لگائی ہے دھاڑی بھی رکھی ہے پینٹ کوٹ بھی پہنٹا ہے اس نے جی پندرہ سو بندہ ایک دن مسلمان کر دیا ایک دن ازار مسلمان کر دیا پر پتہ ہے وہ بدبخت کہتا ہے کیا ہے وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ میں کیا دیکھ کیا کروں اس کے پندرہ سو مسلمان کو یا دو ازار اس کے کلمہ اور وہ جی بڑی دلیلیں دیتا ہے وہ دلیلیں سوال کے رکھے وہ دلیلیں بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو کربلا کے موقع پر زیدہ لوگ یزید کے ساتھ تھے زیدہ لوگ ہم کسرت کے قائل نہیں ہم حق کے قائل ہیں ہم ہیں اباں چھوڑ دو بات دلیلو دلائل کی طرف آؤ عجیب تماشا ہے اور ایک مولی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے کہہ دے نہیں بندہ ٹھیک ہے وہ بھول گیا تھا اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا اصل میں غلطی عمر بن سعید کی تھی تو یزید کو زیدہ الزام نہیں دینا چاہیے میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا عشر یزید کے ساتھ کرے مانگنی جائیے نا دعا کیا خیال ہے آپ کا ہم الحمدللہ جمعہ والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا عشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا تو تو بھی کرنا جرت کر جرت ہماری جرت دیکھ ہم یہ نہیں کہتے ہیں ان کے ساتھ کر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا عشر ان کے ہماری جرت دیکھو ہم ان کے غلاموں میں قدموں میں نوکروں میں بیٹھنے کو وہ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں غلاموں کے تو بھی جرت کار کر دلیری کر جرت کہہ یا اللہ میرا عشر یزید کے ساتھ کار کر دلیری اگر اتنا ہی اچھا تھا تو بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو اتنی زیادتی اتنا ظلم نہ کرو یہ ظلم ہے امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا اور آپ نے ایک جملہ کا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اوہ کیا کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ موجود ہے میرے سوا حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تاک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ ہے اور فرمائے اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں لوگ کہتے ہیں فلانے لامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا لیکن ڈرو اللہ سے ڈرو گمرانے کرو کون کو یہاں تباہی اتر گئی ہے کوئی بڑی داڑی راکھ کے ماز اللہ تعالی اہلِ بیعت کے بارے میں بکواس کرتا ہے اور کوئی بلکل داڑی مڑا کے ننگا سر کر کے مبروں پہ ناچتا ہے اور سیابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شانوالے ہیں اور اگر بی بی آج شر صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہیں تو وہ بھی شانوالی ہیں مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا پہیمان ہے عجیب تماشا لگیا ہے جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا وہ گندہ بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے عجیب تماشا ہے امت کو تباہ کر رہے اور کافر کو موقع دے رہے ہیں یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بعد والے کیسے ٹھیک ہو گئے تو یہ یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو یہ امت میں تفرقہ ڈالتے بے حیائی کرتے سنو اور یاد رکھو حضرت امام حسین میں خدمہ پڑھا نا جب جمعہ والے دن فرمایا مجھے پہچانا تو میں کون ہوں تو عمر بن سعید بولا پکے نمازی پکے نمازی بولے عمر بن سعید کہنے لگا حسین جلدی کار ہمارا کیا نماز ہے یعنی نبی پاک کے نوازے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعالی آل محمد ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعہ کا خدمہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد وعالی تو میرا سنی بڑا بولا ہے کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں زیادہ نمازیں تو عمر بن صاحب بھی پڑھتا تھا تو بھولا دیکھیں نا جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں روزہ عقیدہ نہیں عقیدہ حسین ہے عقیدہ حسین ہے عقیدہ علی ہے عقیدہ عثمانِ غنی ہے عقیدہ عمر فاروق ہے میں اس شخص کو کیا کروں مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے عسین ابن علی بھاگی تھے موش شخص اس کی نماز میں آج زکاة دیکھا جائے گا آؤ قرآنِ مجید سورہ شورہ آیت نمبر تئیس گھر جا کے قرآنِ مجید کھولو یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو یہ والی بھی کھولا کرو صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں اس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے اللہ علیہ وسلم صاحب سے کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے کپڑے پھر بھی سفید پہنتے کیا ذرائے آمدن ہے پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پھلاتا ہے کیا مطلب کس طرح کا رویہ ہے صحابہ کے بار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کام وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے عیسیٰ ڈالے وہ سارے آگے بڑھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں ذرائے آمدن بظاہر کوئی نہیں نظرانوں پہ اتراز نہ کیا کرو نظرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے نظرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی بولو حضور کی سنت ہے تو صحابہ جمع ہو کے آئے ایک جگہ پہ میٹنگ کی کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی کہا ہم نے نہیں کرنی نبی پاک کے چچا جنابِ عباس کریں گے حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کے ذمہ لگایا گیا جنابِ عباس آئے حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ نو پیسے لے کے آئے اور سیانے بندے تھے انہوں نے بڑی سمجھداری والی اکل مندی والی بات چھیڑی یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نظرانہ دیں گے کہنے لگے یا رسول اللہ میں پتا ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لئے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے حضور یہ تھوڑا سا نظرانہ ہر مہینے لایا کریں گے قبول کر لیں نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا کہا کل لا اسعالکم علیہ آجرا محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لئے بڑی تکلیف سیئے پر میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے اللہ الموددت فی القربہ تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا میری ختیجہ سے پیار کرنا میری عائشہ کا عدب کرنا میرے قریبیوں کا احترام کرنا یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے یہ قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا عدب کرنا ہے تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی فاطمہ علی اور فاطمہ کی اولاد فرما ان کا عدب کرتے رہنا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے کہا ان کا عدب کرنا جنابِ علی سیدہ فاطمہ اور دونوں کی ان کا عدب کرنا فرائز دین اہلِ بیعت کا عدب کرنا فرائز